ہیلو فرنز مائنٹسٹ ہے کیوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آج ہم اس لیکچر میں کچھ اس طرح کا امیزنگ ڈیزائن تیار کریں گے یوزنگ ایسٹی ایمل اینڈ سی ایس 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 جب بھی میں اپنے ماؤس کو یہاں پر اوور کرتا ہوں تو یہ آپ کا گلو ہو جاتا ہے نہیں کہ اس طرح کی ہم چیمنی بنایاں گے آج ایسٹی ایمل اور سی ایس 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 کا یوز کر کے ماؤس کو لے جاتا ہوں تو چیمنی آپ کی کیا ہو جاتی ہے گلو گھر جاتی ہے اور واپس لے جاتا ہوں تو چیمنی آپ کی ویسے کی ویسے ہو جاتی ہے تو اس طرح کا امیزنگ ڈیزائن کیسے تیار کرتے ہیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس لیکچر میں آپ کا ٹیبل کا رو سپین اور کول سپین کا کنسیٹ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے بہلے میں اس کو ریفریس کر دیتا ہوں مانٹرول پس آر سی میرے پاس ابھی بلینک ڈوکومنٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم سٹیپ بے سٹیپ اس کو کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک ٹیبل بنانی ہے دوستو اس کے لئے مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا ٹیبل ٹیگ اور ٹیبل ٹیگ مجھے یہاں پہ کلوز کرنا ہے اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس ٹیبل ٹیگ کے اندر مجھے ایک ٹیبل رو بنانی ہے تو ٹی آر ٹیگ لکھوں گا اور ٹی آر ٹیگ کو میں کلوز کر دیتا ہوں اس سے پہلے میں ایک ٹیبل کو ایک بورڈر سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں بورڈر اس کا دکھے ٹیبل بورڈر میں فیلحال کے لئے ون کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے ٹیبل رو بنانی ہے اب اس ٹیبل رو میں کیا کرتا ہوں میں ٹیبل ڈاٹر لیتا ہوں تو تین ٹیبل ڈاٹر لیتا ہوں اور table data کو میں close کرتا ہوں اور اس table data کو میں دو بار over paste کر دیتا ہوں ctrl plus v ctrl plus v table data لے لیے اب ctrl ss کو save کرتے ہیں اور یہاں سے ctrl plus rc refresh کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہماری ایک table بن چکی ہے یہ ہماری first row ہے اور اس first row میں ہمارے پاس ایک دو تین یعنی تین table آپ کے پاس data ہے اسی طرح سے ہم دو over row بنا لیتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو simply copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے یہاں پہ اس کو paste کر دیتا ہوں اور ایک بار اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں تو تین ٹائم میں نے اس کو یہاں پہ simply paste کر دیا ctrl plus vc save کرتے ہیں ctrl plus rc refresh کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس table ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس table میں تھوڑی سی ہم styling کرتے ہیں اس میں row span اور cold span کے concept کو ہم use کرتے ہیں تو اس کو کیسے کرتے ہیں دھیان سے دیکھو دوستو تو سب سے پہلے میں کیا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اس کو یعنی کہ جو آپ کی یہ والی ہے اور یہ والی ہے اس کو میں اکھٹا کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ اس کو میں ایک کرنا چاہتا ہوں اس کو merge کرنا چاہتا ہوں اس کو merge کرنا چاہتا ہوں اور اس کو merge کرنا چاہتا ہوں تو اس کو merge کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا دوستو یہاں پہ row span کا concept use کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ row span is equal to 3 دینا پڑے گا دوستو row span 3 کو دیا کیونکہ یہ 3 rows سے مل کر بنا ہے پہلی row دوسری row تیسری row 3 rows ہے تو یہ 3 rows سے مل کر بنایا تو اس لئے منجھے یہاں پر iaہاں پر isko rows span 3 دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر rows span اسکو 3 دینا ہے تو یہاں پر جائیں گے table data میں پہلے والے کو کیا دیت�ہوں میں یہاں پر rows span equals to 3 دیتا ہوں ابھی میں نے rows span equals to 3 تو دیا اب دیکھو کیا ہوگا ابھی میں نے ریفرس لے کیا اس کو اس کو میں نے روز پین 3 دے دیا اب یہ 3 تک جائے گا یعنی کہ یہاں تک یہ ایکسٹینڈ ہوگا بٹ ایکسٹینڈ ہونے کے لئے یہ دکت دیں گے تو ان دو کو مجھے کیا کرنا پڑے گا ریموو کرنا پڑے گا دوستو تو میں ان کو ہٹا دیتا ہوں تو اس کو یعنی کہ یہ تیبل ڈاٹا دو ایکسٹرا ہے تو نیکس ٹیبر رو میں اور اس سے نیکس ٹیبر رو میں ایک ایک ٹیبر ڈاٹا میں ہٹا دیتا ہوں تو یہاں سے میں ہٹا دیتا ہوں یہ والا ڈاٹا ٹیبر ڈاٹا اور نیکس ٹیبر رو سے میں ہٹا دیتا ہوں یہ والا ڈاٹا اب کنٹرول پلس ایسے ریفرس سیم کرتے ہیں دوستو اور کنٹرول پلس آر سی ریفرس کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمارا یہ ہے آپ کا مرج ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کا روز پہلی جی کوشٹ 3 آپ کا کام کر چکا ہے اسی طرح سے ہم اس کو بھی مرج کرتے ہیں پہلے والے کو تو سیم پروسیزر ہم یہاں پہ کریں گے تو یہ کیا ہے آپ کا کونسی رو میں ہے پہلی رو میں ہے اور تیبل ڈاٹا کونسا ہے تھرڈ ہے ٹھیک ہے پہلی رو میں ہے تھرڈ ٹیبل ڈاٹا ہے تو پہلی رو میں تھرڈ ٹیبل ڈاٹا بھی ہم روز پین آپ کا یوز کریں گے تو پہلی رو کونسی ہمارے پاس یہ ہماری پہلی رو ہے پہلا table data دوسرا table data تیسرا table data تو یہاں پہلے ہم use کریں گے rows package request to 3 اور یہاں سے پھر سی ہم ایک ایک یہاں سے اس کو ہٹا دیں گے table data کو اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیں گے اور اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیں گے ایک table data کو ہم نے یہاں پہ ہٹا دیا control ایسے save کرتے ہیں اور control پر ایسے refresh کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ بھی آپ کا merge ہو چکا ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے بنا لیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا color change کرتے ہیں اس کے جو background کے color ہوتا ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چاہتا ہوں میں میں اس کا background color change کروں یہاں پہ background color change کروں تو مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا اپنی coding میں جہاں پہ ہم نے rose pen 3 لکھا ہے یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے style tag اور یہاں پہ ہم background لکھ دیں گے یہاں پہ brown میں یعنی ki brown اس کو background میں دینا چاہتا ہوں اسی طرح سے مجھے یہاں پہ بھی جانا ہے اور یہاں پہ لکھوں گا میں style اور background میں دے دوں گا اس کو brown ٹھیک ہے تو brown میں نے اس کو background دے دیا ctrl s سے save کرتے ہیں ctrl plus rc refresh کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو ان کی background color ہے وہ آپ کے change چکے ہیں ان کی brown چکے ہیں اب میں center والے کا background color change کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی brown کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کو ڈونڈنا پڑے گا تو یہ کہاں پہ ہے ہمارا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پہلی table row دوسری table row یعنی کی دوسری table row میں ہاں ہے ہمارے پاس یہ تو ہمیں جانا ہے دوسری table row میں گرے ہی ہماری دوسری table row اور یہاں پہ مجھے کرنا ہے style لکھنا ہے اور یہاں پہ background کو میں یہاں پہ بھی brown کر دیتا ہوں ctrl s سے save کرتے ہیں ctrl plus rc refresh کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایک طرح سے آپ کا h بن چکا ہے h بن چکا ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں دوستو اب ہمارا کام تو یہ complete ہو چکا ہے table row wala کام complete ہو چکا ہے اب میں کیا چاہتا ہوں تھوڑا جو اس کا جو آپ کا جو background ہے اس کا بھی میں تھوڑا سا change کرنا چاہتا ہوں یعنی کیسے table کے background کو میں تھوڑا سا change کرنا چاہتا ہوں تو suppose کیسے کرتے ہیں جیسے کی میں چاہتا ہوں جب میں اس پہ over کروں تب اس کا background color change ہوگا یہ table کا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ جاؤں گا میں اپنے head section میں اور یہاں پہ میں لکھوں گا style tag اور style tag کو میں یہاں پہ close کروں گا اور اس head section میں سب سے پہلے میں table tag کو یہاں پہ access کروں گا table tag کو access کرنے کے بعد میں اس کا حتتتوں کی background color ہے وہ red ہو جانا چاہیے جب میں اس پہ over کروں گا تب تو مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا edge over tag edge over میں یہاں پہ لکھوں گا جب بھی میں table پہ over کروں گا تو آپ کا background color ہے وہ red ہو جانا چاہیے ctrl s save کرتے ہیں ctrl plus arce fix کرتے ہیں آپ جب بھی اپنے mouse کو یہاں پہ لے جاؤں گا آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہو جو اس کا background color ہے وہ آپ کا red ہو چکا ہے دوستو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ اس کے background color کو بھی change کر سکتے ہو اب ہمارا next step ہے final step ہے وہ کیا ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں دوستو فیلحال میں کیا کرتا ہوں اس کو جو آپ کا یہ side میں border دیکھ رہا ہے اس کو میں increase کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کا chimney time میں دیکھے دوستو تو کم time میں جیادہ achieve کر سکتے ہیں اسے دیکھو کیسے کرتے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے simply یہاں پہ جہاں پہ آپ نے border 1 دیا ہے یہاں پہ border 30 دے دو ctrl s save کرتے ہیں ctrl plus arce fix کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو آپ کا یہ آپ کا border ہے وہ 30 ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ ایک طرح سے chimney time میں بھی لگ رہا ہے دوستو بیچ میں اس کی shape دیکھ سکتے ہو آپ ٹھیک ہے تو اسی درہ سے آپ اس میں کر سکتے ہو اب آپ اس میں تھوڑا سا transition بھی دیکھ سکتے ہو اس میں جیسے کی میں یہاں پہ transition دے دیتا ہوں تاکہ یہ background تھوڑا late دیکھے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں transition all transition all اور یہاں پہ time دے دیتا ہوں 0.4 second ctrl s save کرتے ہیں ctrl plus arce fix کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سلی smoothness c آ چکی ہے اب آپ چاہتے ہو کہ اس کا بھی border ہے آپ کا chimney کا color بھی change کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو آپ تو آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا border color border color suppose میں آپ ایک green دینے چاہتا ہوں ctrl s save کرتے ہیں ctrl plus arce fix کرتے ہیں یہاں پہ چاہتے ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو border کا color بھی change ہو رہا ہے دوستو chimney کا color change ہو رہا ہے اور جو آپ کے بیچ میں center میں ہے table اس کا color بھی change ہو رہا ہے دوستو یہ تھا آپ کا table concept کی کیسی آپ table کے concept بنا سکتے ہو آپ یہاں پہ body color بھی change کر سکتے تھوڑا attractive لگے گا دوستو یہاں پہ جاؤگے اور body color یعنی bg color میں brown کر دیتا ctrl less ctrl plus r دیکھ سکتے ہو background color بھی brown ہو چکے دوستو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو i hope بھی table concept یہاں پہ سون آیا گا دوستو اگر آپ ویڈیو دوستو اچھی لگی ویڈیو سیکھنے کو ملا دوستو تو ویڈیو کو like کیجئی اگر آپ میرے چینل